بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا روس کا جہری عبدو سے نئے ہائپرسونک کروز مزائل کا کامیاب تجربہ بھارت نے بحیرہ ہند میں انٹی بیلسٹک مزائل سسٹم نصب کر دیا پاکستان دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے منیر اکرم الجزائر نے فرانسیسی جنگی تیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی جوانوں اور افتران کی کربانیوں سے ملک میں آمن آیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باہ خبر رہنے کے لیے الپس نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ایڈلائنز آپ نے جانیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم تلے انصداد دہشتگردی کے حوالے سے مشترکہ فوجی جنگی مشکیں پبی میں ختم ہو گئیں ایسی او کے تحت یہ انصداد دہشتگردی کے بارے میں پہلی فوجی جنگی مشکیں تھی جن کا مقصد انصداد دہشتگردی کی عالمی سطح پر کوششوں کے لیے تعاون بڑھانا تھا ایس پی آر کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے تحت انصداد دہشتگردی کی مشترکہ فوجی مشکیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ختم ہو گئیں یہ پہلی فوجی مشکیں تھی جو دو ہفتے تک جاری رہیں مشکوں کا مقصد انصداد دہشتگردی کی عالمی کوششوں کے تحت تعاون بڑھانا تھا مشکوں میں پاکستان اور چینی دستوں نے اپنے تجربات کا تبادلہ کیا مشکوں میں ابرتی ہوئی ٹیکنولوجی، نیروجہانات اور تقنیقز کا مظاہرہ کیا گیا مشکوں کے پہلے محلے میں 26 سے 31 جولائی تک ایسی او کے رکر ممالک نے اپنے آلاکوں میں تربیتی مشک کی جس کے بعد دوسرے محلے میں 21 ستمبر سے 4 اکتوبر تک پاکستان میں مشکوں کا انقاد کیا گیا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو کابو میں کرنے کے لیے بڑا منصوبہ تیار کر لیا سینئر صحافی حرون الرشید کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی دونوں ممالک کے معاہدے سے ایران جپان جیسا ملک بن سکتا ہے تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حرون الرشید کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چین ایسے منصوبے کا آغاز کرنے جا رہا ہے جس نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں چین نے پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایران کی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بقاعدہ معاہدہ تیہ پا گیا ہے چین ایران میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کے ذریعے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو کابو میں کرنے کی چال چلی ہے حرون الرشید کا کہنا ہے کہ چین پاکستان میں بھی مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اب تک سی پیک کے تحت 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے جسے 100 ارب ڈالر تک جانا چاہیے تھا لیکن پاکستان کے اندرونی آدم استحکام کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوا حرون الرشید کا کہنا تھا کہ چین کی جانی سے ایران میں ایک سے زائد بندرگاہیں جدید ریلوے ٹریکس شہراؤں کی تعمیر اور دیگر کئی اہم منصوبے شروع کیا جائیں گے اگر چین اور ایران کے معاہدے پر عمل ہوا تو ایران جاپان جیسا ترکی آفتہ ملک بن سکتا ہے خیار رہے کہ کزشتہ روز ایران کے ایک غیر متوقع فیصلے نے اس کے درینہ دوست بھارت کو زبردست دھجکہ دیا بھارت جس نے گواتر بندرگاہ منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے ایران میں چابہار بندرگاہ منصوبہ تعمیر کرنے میں مدد دی تھی اسے اب ایران نے اپنے ملک میں جدید ریلوے ٹریک کی تعمیر کے منصوبے سے الگ کر دیا قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی نے روہ ہفتے ایران کے سرحد سے متسلہ علاقے میں آزربائی جان کے ساتھ مشترکہ فوجی جنگی مشکی کرنے کا اعلان کر دیا ریپورٹس کے مطابق ایران نے گزشتہ جمعہ کو آزربائی جان کی سرحد کے ساتھ فوجی مشک کی تھی اور باقو نے اس کے اقدام پر کڑی نکتہ چینی کی تھی ترک وزارت دفاع کی خاتون ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھائی چارہ فوجی مشک پانس سے آٹھ اکتوبر تک آزربائی جان کے شہر نیچ خوان میں کی جائے گی اور اس میں ترکی اور آزربائی جان کی مسلح فواج شرکت کریں گی ایران کی بھائی فوج نے جمعہ کو آزربائی جان کے ساتھ واقعہ اپنے سرحدی علاقوں میں مشکوں کا آغاز کیا تھا ایران کو آزربائی جان کے مغربی ممالک اور بلخصوص اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر اتراز ہے اس کی بھائی فوج کی مشکوں میں توپ خانے ڈرونز اور ہیلیکاپٹروں نے حصہ لیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی حکومت نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کی تصدیق کر دی تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات کا پچھلا دور 21 ستمبر کو ہوا تھا سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ یہ بات چیت ابھی تک وضاحتی محلے میں ہے لیکن امید ہے کہ جلد دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو حل کرنے کا اللہ عمل تہہ ہو جائے گا واضح ہے کہ 2016 میں شیع عالم کا سر کلم کرنے کے باعث ایران نے سعودی عرب سے تعلقات منکتہ کر لیے تھے تاہم اب مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے جہری عبدو سے پہلی بار نئے ہائپرسونک کروز مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے فرانسیسی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق روسی وزیر دفاع نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ روسی فوج نے پیر کو جہری عبدو سے نئے سوپرسونک زرکون مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس مزائل نے کامیابی کے ساتھ اپنے حدف کو نشانہ بنایا روسی وزارت دفاع نے اس مزائل تجربے کی ویڈیو بھی جاری کر دی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قوام مسیدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ بھارت نے بحیرہ ہند میں انٹی بیلسٹک مزائل سسٹم نصب کر دیا ہے پاکستان کی سی بھی ممکنا بھارتی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ اپنے مکمل دفاع کا حق محفوظ رکھے گا جینرل اسمبلی کے فرسٹ کمیٹی سے خطاب میں منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارت نے بحیرہ ہند کو بھی ایٹمی بنا دیا اور بحیرہ ہند میں بھی انٹی بیلسٹک مزائل سسٹم تائنات کر دیا ہے وہ ریاستیں جو بھارت ہتھیاروں کے یہ جدید ترین نظام اہیہ کرتی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت کے ستر فیصد ہتھیار اور افواج پاکستان کے خلاف تائنات ہیں منیر اکرم نے مزید کہا ہے کہ بھارت نے کشمیری عوام اور اپنی دو سو ملین مسلم اقلیت پر وحشیانہ تسلط جاری رکھا ہوا ہے مسئلہ کشمیر کے حال سے ہی خطے میں پائیدار امن حاصل کیا جا سکتا ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں الجزائر نے اپنی فضائی حدود فرانسیسی فوجی تیاروں کے لیے بند کر دی دوسری طرف فرانسیسی فوج نے اس پیشرفت کی تصدیق کر دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فرانسیسی مسلحہ خواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ الجزائر نے اپنی فضائی حدود فرانسیسی فوجی تیاروں کے لیے بند کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری دو پہلے سے تہشدہ پروازے تھی جنہیں ملتوی کرنا پڑا لیکن ساحل میں ہمارے اپریشن پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا یہ فیصلہ فرانسیسی صدر میں اکرون سے منصوب ایک متنازعہ بیان کے بعد آیا جسے الجزائر نے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا الجزائر جمہوریہ کی ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فرانسیسی صدر سے منصوب بے بنیاد بیانات کو الجزائر اپنے اندرونی معاملات میں کھولی مداخلت قرار دیتے ہوئے واضح طور پر مسترد کرتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان غیر ذمہ درانہ بیانات کے بعد صدر جمہوریہ عبد المجید تبون نے فیصلہ کیا ہے کہ فرانس میں الجزائر کے سفیر کو مشاورت کے لیے فوری طور پر طلب کیا جائے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہم ملک کے امن و استحکام کے لیے اپنے افسران اور جوانوں کی کربانیوں کے مقروض ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیور آولپنڈی میں فوجی جوانوں کو ازازات دینے کی تقریب ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے مختلف آپریشنز میں بہادری کے کارناموں اور قوم کے لیے شاندار قدمات پر جوانوں کو ازازات سے نوازا آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں آلہ فوجی افسران اور ازازات پانے والوں کے اہل خانہ نے شرکت کی جبکہ اس دوران سنتالیس افسران کو ستارہ امتیاز چھ افسران سات جی سی اوز اور بارہ فوجی جوانوں کو تمگاب سالس سے نوازا گیا شہدہ کے میڈلز ان کے اہل خانہ نے وصول کیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے شہدہ اور غازیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے جوان اور افسران حقیقی ہیرو ہیں جوانوں اور افسران کی کربانیوں سے ملک میں امن آیا مادر وطن کے لیے جان کی کربانی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہمارے شہدہ کی کربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حنکہ بان